اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں بہت شہد و امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی شہداب رکھے اقبال بھائی توفہ لے کے ہیں کہ جی ماشاءاللہ گائے لی ہے اور توفہ ہی خریدہ ہے سمجھے لیے اقبال بھائی کہتے ہیں کہ تین دن چار دن لگے ہیں اس گائے کو خریدے خریدے اتنا ٹائم لگا ہے پھر جا کے مالکوں نے بیچی ہے نامی گرامی ریوٹ سے مال خریدی ہے گائے خریدی ہے اور کارگو اس کی انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہے گائے کی ڈیٹیل بھی دیں گے ریٹ بھی دیں گے تو سارا کچھ ملے گا آپ کو اور ساتھ میں یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جن دوستوں کے پہلے کے ٹوکن شکن ہوئے ہیں پی امٹے آ چکی ہیں آدھی آدھی وہ اپنی پی امٹے کلیر کر کے جنور لیجنس سردی کا موسم ہے اور جگہ کے وسائل کی کمی ہے گائے کا کٹ کٹ پرنٹ تھان چڑھا ماشاءاللہ ہر چیز بڑی زبردست ہے آپ کے سامنے پیچھے بچائے بھی بلکل ماں جیسا پیور سائی بار پہلا بولا اس کا دس کے جی نکلے ہیں اور ابھی اس کی یعنی کہ مسلسل کوئی دو چار دن پانچ دن کے بعد انشاءاللہ اس کی جو اصل چوائی ہے آجائے گی سامنے اور دودھ دیتی رہی ہے یہ صاحب کا جو دودھ کا ریکارڈ تھا وہ تقریبا تیرہ لیٹر چودہ لیٹر دودھ دیتی رہی ہے نمبر اقبال بھائی کا بھی ہے سکرین کے اوپر اوپر والا نمبر اقبال بھائی کا ہے اور نیچے والا جو نمبر ہے وہ ہے وسیم بھائی کا لڈن سٹی سے بلونگ کرتے ہیں پورے پاکستان میں اس کی کارگو ہے جو دوست پہلے ٹوکن کرے کا گائے اس کو ملے گی دو لاکھ بیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاکھ بیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے ڈسکاؤنٹ اس میں ہلکا پھلکا ہوگا زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے گائے دودھ اور بھی کرے گی اور یہ وہ دودھ ہے جو ہے اس کے نیچے گرنٹی ہے جس کی گرنٹی ہے اقبال بھائی کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا چودہ لیٹر پلاسیم ہی ہو سکتا ہے انشاءاللہ کام نہیں ہوگا تو باقی اس کی مزید ڈیٹیل فائنل پائس کارگو کے لیے آپ اقبال بھائی سے رابطہ کریں مال ان کا ہے مال پسند آجائے ٹوکن کریں دو تین چوائیاں لازمی کر لیں اور انشاءاللہ پیمنٹ کریں مال آپ کے دروازے پر بے ہی دیں گے اقبال بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے